ہماری آج خوش نصیبی ہے کہ میمن اور گجراتی برادری کے انتہائی سینئر محتبر اور قابل قدر شخصیت ایک بہت اچھے رائٹر جنہوں نے میمن کمیونٹی کے تمام بزرگوں کے حوالے سے میمن کمیونٹی کے رہنماؤں کی خدمات کے حوالے سے ایک تاریخ رکم کی ہے اور ان کی تحریروں سے آج پوری دنیا میں میمن برادری کا پیغام عام ہوا ہم خوش آمدیت کہتے ہیں خطری اسمت علی پٹیل صاحب کو کہ آج انہوں نے میمن نیوز چینل کا وزٹ کیا اور ہمیں یہ عزاز نصیب ہوا کہ آج ہم ان کے ساتھ میمن نیوز چینل کے دفتر میں موجود ہیں میں خطری اسمت علی پٹیل صاحب سے درخواست گزاروں انتہائی مہدوبانہ انتہائی سینئر جنرلسٹ ہیں اور انتہائی قدعور شخصیت ہیں تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ سراج آپ ہمارے میمن نیوز چینل میں تشریف لائیں میمن نیوز چینل جس انداز میں بالکل ہی ایک چینل کی صورت میں کام کر رہا ہے یہ نوجوان ساتھی باقعدہ سے سٹوڈیوز ریکارڈنگ روم لائٹنگ سیکشن نیوز روم اس پر مجتمل ہے تو سر میں سوالت سے آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اضعار فرمائیں خطری اسمت علی پٹیل صاحب شکریہ جزاک اللہ میں نے آج آپ کے ویجیٹ کیا دورہ کرایا مجھے فرید صاحب نے اتنی محبت سے خلوط سے میرے کو لینے آئے میں ان کا سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ان کے اشراف نے مجھے جو عزت دیئے رسپیکٹ دیئے میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں لیکن انہوں نے میرے کو بہت قدر کی قدر کی اور بہت مجھے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک سے تمام تمام شعبے دکھا ہے اور میں نے پہلی مرتبہ مجھے میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ اتنا سارا کام کرتے ہیں یہ نوجوان میں تو اس سے محروم رات دیکھا مجھے ملوم نہیں تھا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں میں ان کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالی ان کو مزید ترقیان دے اور یہ فریض صاحب اور ان کے ساتھیوں کی ٹیم مجید آگے بڑھے اور یہ اسی طریقے سے محمد برادری کے لیے جو اس کی عزت اور اس کے وقار اور اس کے فروغ کے لیے جو یہ میڈیا میں کام کر رہے ہیں یہ میں کہتا ہوں یہ ایک مثالی مثالی کیسا کہنا چاہیے میری خواہش ہیں میں اگر ان کے بارے میں اس ادارے کے بارے میں اگر نہیں دیکھا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا میری خواہش ہیں کہ میرے ساتھ کچھ معلومات دیں گے اور میرے ساتھ داؤن کریں گے تو میں اس کی ادارے کو مطارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ پر محفوظ ہو جائے یہ خدمات مہمن قوم کی جو یہ انجام دے رہے ہیں وہ میڈیا کے در آج کا دور یہ ہی ہے نی پرنٹ میڈیا تو کب آستے آستے کم ہو رہا ہے ملٹی میڈیا ہے یہ پورے نوجوان نسل سب لوگ گہرمالک والے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا کام کرتے ہیں میں تو خود احران ہو گیا ہوں فری صاحب آپ کو میں اتنے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا اقدام کیا ہے میمن قوم کو عروج پر پہنچانے کا اللہ تعالیٰ آپ کے نیک مقاسد کامیابیتہ بھنوا ہے اور میمن برادری کے مقیر حضرات وہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس بچے کو آگے بڑھائیں اور آگے بڑھائیں تاکہ یہ اور مزید خدمت کر سکے بے لوس انداز سے یہ جو کام کر رہا ہے میں اس کا کہہ نہیں سکتا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے واقعی میں نے یہ پورے تمام ان کے ڈپارڈمنٹ دیکھے میں نے ان کا کام کو دیکھا قریب سے بہت بڑی بات دیا اللہ میری دعائیں ہیں میں تو عزیفی میں ہوں اب میرا کب تک ہے لیکن انہوں نے جو کام کا بیلہ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کامران کرے ان کے بزرگوں کا سایہ ان پر رکھے اور یہ اسی جذبے اور لگن سے کام کرتے رہے میری یہی دعا ہے اور ہمیشہ رہے گی دعا شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں آپ تمام حضرت کا بڑا مشکور ہوں کہ میمن نیس چینل کو دیکھ رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ اب اپنی آرہ سے بھی ہمیں نوازیں کیونکہ میمن نیس چینل نیوز نشریات کے ساتھ ساتھ مختلف حوالوں سے آج کل ہم نے ایک کچن کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے اور بھی بہت سارے ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ میمن نیوز چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں میمن کمیونٹی کا نام سر بلند ہو کیمرامین مہتاب کے ساتھ رپورٹر عمین پٹنی السلام علیکم